تو ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو انادر انفارمٹیو ویڈیو آج کی ویڈیو میں ہم لوگ مویزددین بحرام شاہ کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں یدی آپ اس چینل کے نئے ہیں تو لائک اور سبسکرائب جرور کریں ایک مویزددین بحرام شاہ دلی سلطنت کے پندرہ میں سلطان تھے وہ کھلجی ونج کے راجہ علاؤدین کھلجی کے بیٹے تھے دو ان کی قابلیت اور پرتبہ کو دیکھتے ہوئے انہیں سلطان بنایا گیا تھا لیکن ان کا شاسن بہت کم سمیہ تک چلا تین مویزددین بحرام شاہ کا راجہ بشیک 1242 عیسوی میں ہوا تھا ان کا شاسنکال تقریباً سات مہینے چلا چار ان کے شاسنکال میں انہوں نے شاسن کی کچھ پرمک نیتیوں کو سنشودت کیا تھا پانچ مویزددین بحرام شاہ کا پرمک کارے کالی نپ لبدی یہ تھی کہ انہوں نے سمیہ سمیہ پر نگر سنرچنا اور انفراسٹرکچر کو بڑھاوا دیا چھے ان کے شاسنکال میں انہوں نے سینی طاقت کو مجبور بنانے کے لیے پریاس کیے تھے سات مویزددین بحرام شاہ نے بانگل، بیہار اور گجرات کشیتروں پر اپنا شاسن ستھاپت کا یا تھا انہوں نے یہاں ویبھن پرشاسنک اور سنگر تھنات مک صدھار کیے تھے آٹھ مویزددین بحرام شاہ نے شکشہ اور سنسکرٹی کو بھی مہتو دیا تھا انہوں نے ویبھن شکشہ سنستانوں کی ستھاپنا کی تھی نو، ان کا شاسنکال راجنیتک اور مانوہ دکارک تناف کے کارن چنتا جنت تھا انہیں انتیم دنوں میں اپنے سامرک اور آرثک وپریت ستھیوں کا سامنا کرنا پڑا دس، مویزددین بحرام شاہ کا انت 1242 ایسوی میں ہوا جب انہیں ان کے پتر نشیر الدین محمود نے ان کے راجے سے ہٹا دیا